اور اس وقت ایک بہت دردناک خبر آ رہی ہے جلگاؤں میں ایک ہی پریوار کے چار معصوم بچوں کا قتل کر دیا گیا ہے کھیت میں ملے ہیں چاروں معصوموں کے شف مدی پردیش کا ہے یہ پیڑت آدیباسی پریوار کھیتوں میں مزدوری کا کام کرتا تھا پریوار مارے گئے معصوموں کی عمر تین سے بارہ سال کے بیچ ہے ایک ہی پریوار کے چار چار بچوں کی ہتیا کر دی گئی ہے چلگاؤں سے یہ دل دہلا دینے والی خبر اشمنی پانڈے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشمنی بہت دردناک خبر ہے یہ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے چار معصوم بچوں کے ساتھ بھلا کس کی دشمنی جی سب سے بڑی دردناک خبر ہے صبح جب یہ ستھانی پولیس کو پتا چلی تو تدکال وہاں کی ایک ٹیم پہنچی تو پتا چلا گی تین سال سے بارہ سال کی عمر کے چار بچوں کی کلہاڑی سے مار کر ہتیا کی گئی ہے جس میں دو لڑکے ہیں اور دو لڑکیاں ہیں ان کے ماں باپ بتایا جا رہا ہے اسی خیت میں کام کرتے تھے جس خیت میں گھر بنایا گیا تھا اسی خیت میں بچے بھی رہ رہے تھے اور اسی خیت کے اندر ان کی ہتیا ہوئی ہے ماں باپ دونوں ہی کل ہی مدھپردیس کے لئے گئے تھے مدھپردیس کے رہنے والے ہیں اور یہ جلگاہوں کے راویر تعلقہ مستیت جو گاہوں ہیں وہاں پر آ کر کام کر رہے تھے مصطفہ نام کے ویکتی کے کھیت میں ان کے کل مدھپردیس جانے کے بعد آج صبح اس طرح کی گھٹنا کی جانکاری سامنے آئی پولیس نے ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے اسیٹی ٹیم کا گھٹن کیا ہے جس میں پانچ پی آئی لیول کے ادھکاری ہیں اور انہوں نے جانت کے شروعات کر دی ہے شروعاتی دور میں جو ہمیں ابھی پتہ چلائے گی کچھ سندگ لوگوں سے فیلال پوستاج چل رہی ہے جن کے اوپر فیلال شک ہے حالانکہ ابھی پوری طرح اس کیس کو یقینی طور پر کسی ایسے ویکتی کو اٹھایا نہیں گیا ہے جس کا اس پورے گھٹنا میں شامل ہونے کی بات آئی ہو مقصد کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز مل پائی ہیں کیا اس گاؤں کے کچھ لوگوں سے کیا بات ہو پائی ہے کیا پولیس کی پرائیمری انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے کیونکہ مقصد کو لے کر مند میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں ایک تو یہ اتنا غریب پریوار ہے دوسرا چار چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے ہیں جن کی جان گئی ہے جن کو مارا گیا ہے جی بلکل بہت دمبیر وشاہ ہے ابھی تک موٹیو کچھ پتہ نہیں چل پائے اس مقصد کیا بات کر رہے ہیں یہ جب تک آروپی پکڑے نہیں جاتے تب تک کچھ کہہ پانا مشکل ہے کیونکہ آروپی کون ہے کس مقصد سے اس نے ستیا کو انجام دیا ان تمام چیزوں کو ان تمام پہلوں پر فیلحال پولیس جانج کر رہی ہے اور بہت زیادہ امید ہے کہ جل سے جل یہ آروپی پولیس کے ہتے چڑھ جائیں گے کیونکہ گاؤں میں یہ لوگ کافی سمجھ سے رہ رہے تھے کھیت میں جو پریوار ہے وہ کام کر رہا تھا ایسے میں کوئی نہ کوئی رنجش کے بات سامنے آتی ہے یا پھر پچھلے کچھ سمجھ میں پہ اسے جھگڑے کی بات سامنے آئے گی تو ضرور ان لوگوں سے بھی پوستہ چھو رہی ہے جیسا میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں سے پوستہ شروع ہے اور امید ہے کہ جلد ہی ان ماسوم بچوں کا جو کاتل ہے وہ پولیس کھیتے چڑھے گا چار ماسوموں کی بہت ہی دردناک ہتیا کی گئی ہے سمجھ جی بلکل بلکل اشمنی بنے رہے آپ ہمارے ساتھ اور نشت طور پر اس خبر پر آپ نظر رکھیے گا آگے بھی آپ سے جانکاری لیں گے بہت دردناک خبر ہے اور ان بچوں کے قاتلوں تک جلد سے جلد پولیس کو پہنچنا ہوگا